اسلام علیکم ویلکم ٹو میری از ڈین امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائی کر رہی ہوں گے وی آر آن جرنی آف سیلف امپروفمنٹ اور اس کی آج میں 24 اپیسوڈ لے کر آئی ہوں اور آج میں جس ٹاپک پر بات کروں گی that is also very very important موسٹلی جو ہم اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوتے ہم سٹسفائیڈ نہیں ہوتے ہمیں پرسکون زندگی کی جو تلاش ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں ملتی اس کی مین وجہ جو ہے وہ میں آج اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گی دیکھئے ہم اگر خود کو امپروف کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہم کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے مائنڈ سے ہم اپنے مائنڈ میں سوچتے ہیں کہ ہم نے خود کو امپروف کرنا ہے تو پھر ہم اس کے لیے ہم سٹپ لیتے ہیں اسی طرح ہم نے کوئی بھی نیا کام کرنا ہو تو it starts from the mind ہم سب سے پہلے اپنے دماغ میں سوچتے ہیں اور پھر کسی بھی کام کے لیے action لیتے ہیں تو شروعات کہاں سے ہوتی ہیں ہماری سوچ سے سوچنا ایک بہت ہی important element ہے ہماری زندگی کا اور ہم نے کچھ بھی کرنا ہو کچھ بولنا ہے کچھ کرنا ہے کچھ بھی اگر ہم اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ سب start ہوتا ہے ہماری سوچ سے سوچنا برا نہیں ہے لیکن جب ہم بہت زیادہ سوچنے لگ جاتے ہیں اور ہم ہر time اپنی سوچوں میں رہتے ہیں اور ہم اپنی زندگی جو ہے اپنی سوچوں کے according جینا شروع کر دیتے ہیں ہمارا thinking pattern یا ہماری جو سوچیں ہیں وہ out of control ہو جاتی ہیں تو یہ ایک disease بن جاتی ہے اور اس کو کہتے ہیں overthinking اور یہی میرا آج کا topic ہے آج میں آپ سے بات کروں گی overthinking کے بارے میں یعنی بہت سادھا سوچنا so let's start today's video میرے ساتھ تو یہ کئی بار ہوا ہے اور یقیناً آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ جب ہم رات کو سونے کیلئے لیٹتے ہیں تو کوئی ایک سوچ ہمارے mind میں آتی ہے about our past یا ہمارے future سے related اور ہم اس کے بارے میں سوچتے چلے جاتے ہیں اور بہت time ہم اس میں waste کر لیتے ہیں یا sometimes ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے کہیں جانا ہے اور ہم نے کیا کپڑے پہنے ہیں وہ سوچنے میں ہم بہت دیر لگاتے ہیں یا اگر ہم شاپنگ پہ گئے ہیں تو ہم نے ڈریس سلیکٹ کرنے میں بہت دے لگا یہ والا ڈریس لوں یا یہ والا ڈریس لوں بہت سوچتے ہیں آگے کا سوچتے ہیں یہ لوں گی مطلب ہم بہت زیادہ ڈریس چوز کرنے میں یا سلیکٹ کرنے میں بہت time لیتے ہیں یا ہماری life کا سب سے بڑا مسئلہ کہ آج کیا پکائیں کیا پکانا ہے اس میں آپ اتنی دیر گھنٹوں بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آج کیا پکانا ہے کوئی ناراض ہے اس کو منانا ہے تو بہت دیر سوچ میں لگا دیں گے کہ مناؤں یا نہ مناؤں میسج ٹائپ کر کے لکھا ہوا ہے سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کو بھیجوں یا نہ بھیجوں اور اس کو بار بار ایڈٹ کر رہے ہیں بار بار overlook کر رہے ہیں مطلب ہماری life کا چھوٹے سے چھوٹا decision بھی ہے تو وہ ہم سے نہیں لیا جا رہا اور ہم اس کو لینے میں بہت زیادہ time لگا رہے ہیں یا سمٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی decision ان سے پہلے ہم لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ میرے اس decision کو کیسے لیں گے یا کیسے دیکھیں گے مطلب ہم لوگوں کی نظر سے اپنے next step یا next goal کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم میرے یہ کرنے سے یا یہ step لینے سے میری زندگی پر اس کے کیا positive start ہوں گے ہم لوگوں کے جو negative thoughts ہیں ان کو ہم زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ سمٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو future goals ہیں ان کو لے لے کے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کوئی بھی step لینے سے پہلے ہم بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ لوں یا نہ لوں میں یہ کروں یا نہ کروں یا سمٹائم کسی نے ہمارے بارے میں کوئی comment کر دیا ہم کسی gathering میں تھے یا کوئی ہمارے گھر آیا اس نے ہمارے بارے میں کوئی negative comment کر دیا تو ہم بہت گھنٹوں بیٹھ کے سوچتے رہیں گے اس نے میرے بارے میں ایسی کیوں کہہ دیا میں نے اس کو یہ جواب دینا تھا میں نے اس کو ایسی کیوں کہا نیکس ٹائم اس کو یہ کہوں گے یا یہ کہوں گا مطلب سمٹائمز ہمارا کسی سے کوئی argument نہیں بھی ہوا ہوتا ہم اس کو لے لے کے لوگوں کے بارے میں بدزد ہوتے جاتے ہیں اندر ہی اندر کرتے چلے جاتے ہیں جلتے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جو ہے لوگوں کے بارے میں بہت سمٹائمز نیگٹیف سوچ سوچ کے ان کو reaction کے بارے میں اور ان کے ساتھ ہم نے کیسا behave کرنا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کیسا behave کیا ہم بہت زیادہ اس کے بارے میں overthinking کرتے ہیں سمٹائمز اپنے پاس کے decisions کو لے کر ہم بہت زیادہ سوچتے جاتے ہیں کہ وہ میں نے کیا کر دیا تھا اگر میں ایسا نہ کرتی میں ایسا کرتی تو یہ ہو جاتا مطلب جو چیز گزر گئی ہے اس کے بارے میں ان کو بھڑکایا ہوگا چاہے کیا ہو یا نہ کیا ہو ہم ایسی سوچ سوچ کے تو لوگوں کے بارے میں جو ہے نیگٹیف تھوٹس مائن میں لارے ہوتا ان کے بارے میں بدزن ہو رہے ہوتا ہے یا ہم سمٹائمز اپنے بچوں کو لے کر بہت زیادہ overthinking کرتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو یہ کھلا دیا اس کا یہ result نکلے گا اس سے اس کو یہ ہو سکتا ہے مطلب ہم نے کہیں پہ پڑھا اور وہ ہم اپنے بچے کے لئے وہ چیز سوچنا شروع کر دیتے ہیں اگر اس کو یہ پہنا دیا اس کو یہ سردی لگ جائے گی یا اس کو گرمی لگ جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لائک جو چیز نہیں ہوئی اس کے بارے میں سوچ سوچ کے ہم پریشان ہو رہے ہیں اور صرف سوچ نہیں رہے بہت زیادہ سوچ رہے ہیں ہم نے اپنے میں میں بہت سے ایسی سوچوں کو اور وہم اور خیالات کو جگہ دی دی ہے جو ریالیٹی میں اگزسٹ نہیں کرتا ریالیٹی میں ویسا نہیں ہے جیسا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اگر آپ پر میں میں بھی ایسی یا اس جیسی بہت سی سوچیں اور خیالات آتے ہیں تو ساری تو سی آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہیں اور آپ کو اس کو اوور کم کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ اپنی زندگی کو صحیح مقصد میں جینا چاہتے ہیں اور آپ اپنی لائف سے جتی بھی نیگٹیوٹی ہے اس کو ریموف کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو اپنی لائف سے اوور تھنکنگ کو ریموف کرنا ہوگا اب یہ اوور تھنکنگ ہوتی کیا ہے پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں دیکھئے اوور تھنکنگ کرنا جو ہے وہ اٹس سیلف برا نہیں ہے اگر آپ پوزیٹیف سوچ رہے ہیں تو اگر آپ بہت زیادہ پوزیٹیف سوچ رہے ہیں اور اپنے فیوچر گولز کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور سب کچھ مطلب پوزیٹیو پوزیٹیو سوچ رہے ہیں that is not bad لیکن یہ برا کب ہے جب آپ بہت زیادہ نیگٹیو سوچتے ہیں آپ کے ساتھ پاسٹ میں کچھ برا ہوا ہے یا کوئی آپ کا برا ایکسپیئنس رہ چکا ہے آپ کے ریلیشنشپ میں کچھ برا ہوا ہے آپ کے فیملی میں کچھ برا ہے کسی کے ساتھ آپ کے اچھے ریلیشن نہیں ہے یا کچھ بھی جو برا ہے آپ کے پاسٹ میں آپ بہت زیادہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے فیوچر کو لے کر جو ورسٹ ہو سکتا ہے جو برا ہو سکتا ہے اس کو آپ سوچتے ہیں آپ اپنے فیوچر کے بارے میں پوزیٹیو نہیں سوچ رہے ہوتے مثل اگر آپ نے کوئی نیا بزنس شروع کرنا یا کوئی نیا کام شروع کرنا تو اس کا جو برا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے وہ آپ سب سے پہلے جانا وہ سوچیں گے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچیں گے اور اس کے بارے میں آپ جو برا گمان رکھیں گے کہ اب میں جو ہوں وہ یہ بزنس شروع کرنے لگی ہوں یا لگا ہوں لیکن اگر اس میں مجھے نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا مطبع آپ نقصان کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں اور پھر اسی میں اسی کے بارے میں پریشان ہوتے جاتے ہیں سوچ کے تو اوور تنکنگ تب بری ہوتی ہے جب آپ بہت زیادہ نیگٹیو سوچتے ہیں اپنے پاسٹ کو لے کر یا اپنے فیوچر کو لے کر اور اوور تنکنگ میں آپ یقین کریں کہ آپ جو زیادہ اپنے دماغ میں خود بخود سوچ لہ رہے ہیں اور انہی سوچوں میں اپنے پرابلمز خود سے کریئٹ کر رہے ہیں جبکہ ریالیٹی میں موش آف تا ٹائم وہ پرابلم ایکزس نہیں کرتی یہ آپ کی اپنی پیدا کیگی پرابلمز ہوتی ہیں یا مسائل ہوتے ہیں جن کو آپ اپنے دماغ میں سوچتے ہیں اور پھر سوچتے ہی چلے جاتے ہیں اور دماغ کا جال ہے اس میں آپ پھستے چلے جاتے ہیں آپ بہت زیادہ سوچتے ہیں اپنے ریلیشنشپس کو لے کر اپنے لاؤز کے بارے میں اپنے ہزبن کے بارے میں اپنے بچوں کے بارے میں اپنے فرینڈز کے بارے میں اپنے سوشل سرکل کے بارے میں بہت زیادہ آپ نیگٹیف سوچتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ اپنے فیوچر گولز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں یا سوچتی ہیں یا آپ اپنے کوئی بھی فیستہ جو آپ نے کوئی ڈیسیجن آپ نے لے لیا ہے تو اس کے بارے میں بہت مطلب سوچنا کہ اگر میں یہ ایسا نہ کرتی تو پھر جو ہے وہ یہ ہو جاتا یہ چیز میں نے غلط کر دیا مجھے آسانی کرنا چاہیئے تھا اب میں نے یہ ایسے کر دیا ہے تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی لوگ کیا کہیں گے اس نے کیا کہہ دیا مطلب ہم فضول کی سوچے اپنے مائنڈ میں لے کر آتے ہیں اوور تینکنگ میں بہت زیادہ نا مطلب اوور انیلائز کر رہے ہوتے ہیں ہم چیزوں کو ایک بہت فیمس سینگ بھی ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ اداس رہتے ہیں تو اس کا انطلب ہے کہ آپ اپنے ماضی میں بہت زیادہ رہتے ہیں اور اپنے ماضی کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں اور اگر آپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں تو اس کا انطلب ہے کہ آپ اپنے فیوچر میں اپنے مستقبل میں بہت زیادہ رہتے ہیں اور مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں لیکن اگر آپ بہت زیادہ ریلیکس ہیں تو اس کا انتبہ ہے کہ آپ اپنے حال میں جیتے ہیں آپ اپنے پریزن میں جیتے ہیں آپ اپنے ماضی یا فیوچر کو لے کر وہم نہیں پالتے اور اس کے بارے میں جو ہے نا وہ overthinking نہیں کرتے یاد رکھیں کہ سوچنا برا نہیں ہے سوچنا is a very important element of our life لیکن غلط سوچنا برا ہے غلط سوچنا problem ہے ہمیشہ negative thoughts سوچنا ہمیشہ worst جو بھی worst results or worst consequences ان کے بارے میں سوچنا ہمیشہ برا سوچنا ہمیشہ بری expectation رکھنا اور اس کے بارے میں مطلب سوچتے چلے جانا سوچتے چلے جانا بہت زیادہ مطلب اس میں ڈوب جانا اور اسی کے جان میں پھستے چلے جانا اور many times ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ overthinking کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو اس سے آپ کی آپ اپنی خوشیاں خود ہی اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے اپنے دماغ میں خود سے جو جانا وہ چیزوں کو ایسے گمان کر لیا ہوتا ہے یا ان کے بارے میں وہم پھا لیا ہوتا ہے جو اصل میں وہ exist نہیں کرتی اس سے آپ کے relationship بھی بہت times جانا خراب ہو جاتے ہیں like for example اگر ہم اپنے marital life کی example لے لیں تو ہم اپنے husband کے بارے میں کہ انہوں نے ہمیں کوئی بات کیا یہ ویسی ہماری کی ہی کسی بات کا reaction ہے تو ہم sometimes سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے in-laws میں سے کسی نے ان کو provoke کیا ہوگا یا ان کے friendship میں سے کسی نہیں کیا ہم ایمیون کے بارے میں سوچ سوچ کے بدگمانیاں پالتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنا relationship خراب کرتے رہتے ہیں یا یہ ہمارے کسی friend کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی کسی friend کو لے کر ہم ایسی کوئی بدگمانیاں اپنی ہی سوچوں کے result میں ہم ایسی بدگمانیاں پالتے رہے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا relationship خراب کر لیں ٹھیک ہے تو اگر آپ جو ہے بہت زیادہ overthinking کرتے ہیں تو اس سے آپ اپنی خوشی اپنے ہاتھوں سے ہتم کر لیتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ کے relationship خراب ہو جاتے ہیں تیزرا یہ کہ it leads to anxiety and depression جب آپ بہت زیادہ سوچتے ہیں تو اس سے آپ depression کے مریض بن جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنی زندگی میں کبھی آگے بڑھ نہیں سکتے کبھی level up نہیں کر سکتے خود کو کبھی grow نہیں کر سکتے اگر آپ overthinking کرتے ہیں آپ اپنی زندگی کا سکون اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتے ہیں اگر آپ overthinking کرتے ہیں unhappiness اس کی بہت بڑی وجہ overthinking ہوتی ہے اپنے دماغ میں بلا وجہ کے وہم پالنا اسی کو reality سمجھ لینا اور اسی میں جیتے چلے جانا this is the worst result of overthinking it's a famous saying that human mind is best tool if it is used correctly and human mind is the worst tool if it is used wrongly کہ ہمارا جو دماغ ہے یہ بہت بہترین tool ہے اگر آپ اس کو صحیح طرح سے استعمال کریں اور یہی دماغ جو ہے ایک بدترین tool ہے اگر ہم اس کو غلط راستے کی طرف یا غلط سوچ کی طرف لے کر جائیں جب ہم بہت زیادہ overthinking کرتے ہیں یا چیزوں کو لے لے کر پریشان ہوتے ہیں ان کے بارے میں سوچ سے لیتے ہیں تو ہم زیادہ تر اپنے انرجی ان چیزوں پر لگا رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں جو کہ ہمارے ماضی میں گزر چکی ہیں یا فیوچر میں شاید ایسا نہ ہونا ہو اور ہم ان کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں اور وہ چیز اگر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو ہم اس کو سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں اپنی انرجی اس پر ضائع کر دیتے ہیں فار ایکزمپل آپ سمٹائم سے سوچتے ہیں کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی میں نے مجھ سے ایسا ہو گیا تو اب لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہوں گے مطلب جو لوگوں کا کام ہے کہ لوگ کہہ رہے ہوں گے وہ بھی آپ سمٹائمز خود سوچ کے تو پریشان ہوتے رہتے ہیں اپنے مائنڈ پر جی وہ گمان پا لیتے ہیں جو کہ اصل میں لوگ شاید وہ سوچ ہی نہ رہی ہیں موشتی میرے خیال میں ہم لیڈیز ہوتی ہیں جو بہت زیادہ اوور تینک کرتے ہیں اپنے ریلیشنشپس کو لے کر اپنے ان لاؤز کو لے کر اپنے بچوں کو لے کر اپنے ہزبن کو لے کر اپنے سوشل سرکل کو لے کر اپنی فرینڈز کو لے کر اپنی ذات کو لے کر ہم بہت زیادہ اوور تینکن کرتے ہیں اپنی ذات سے لے کر اپنے سوشل لائف تک ہم ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ اوور تینک کرتے ہیں یقین کریں ہماری لائف میں جو 99% پرابلمز ہیں ہم چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں اور سمٹائمز چیزیں ویسی نہیں ہوتی ریالیٹی میں جیسے ہم اپنے مائنڈ میں ان کو بنا لیتے ہیں اور اسی نظریے سے ہم جو ہے نا وہ چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا لوگوں کے ساتھ بیہیوئر اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے تو اگر آپ اپنی لائف کوالیٹی کو امپروف کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو امپروف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی اس اوور تھنکنگ کی عادت سے خود کو بچانا ہوگا یہ عادت میرے اندر بھی تھی بلکہ تھوڑی بہت ابھی بھی ہے اور میں اس میں بہت زیادہ کام کرنی ہوں کیونکہ میں ضروری نہیں ہے کہ نیگٹیوی لیکن میں کسی چیز کے بارے میں سوچتی ہوں تو بہت زیادہ میں سوچتے چلی جاتی ہوں سوچتے چلی جاتی ہوں میں آپ کو اتنی سی اگزیمپل بھی دے دیتی ہوں کہیں نا مجھے بہت زیادہ ہائٹ فوبیا ہے تو ہم لوگ میں آئین مائی ہزبن ہم گھومنے کے لئے کہیں گے تو وہاں پر مجھے نا یہ بریجز وغیرہ ہوتے ہیں نا ان سے مجھے بہت زیادہ خواف آتا ہے تو اب نیکسٹ ہم نے کہیں جانا تھا ہم نے پلان کیا کہ کل ہم اس جگہ پر جائیں گے اب ساری رات میں وہ سوچتی رہی کہ میں نے اس کو گوگل کر لی اور میں سوچتی رہی وہاں پر تو بریج ہے ہم نے وہ بریج کروس کرنا ہے وہ بریج جو اتنا اونچا ہے اور اس کی ہمیں پکچرز دیکھتی رہی گوگل پر اور میں پریشان ہوتی رہی اور میں ساری رات سو ہی نہیں سکتی اور میں یہ مائن میں پلان کرتی رہی کہ میں نہ کل ان کو کہوں گی کہ ہم واپس چلتے ہیں وہاں پر نہیں چلتے جاتے ہیں مجھے واپس بجوا دیں تو مطلب اس طرح سے میں جیب جیب اس بارے میں سوچ گئے اور نیکس ٹی جب ہم گئے تو وہ اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے میں نے اپنے مائنڈ میں اس کو پرسیف کر لیا تھا تو بالکل یہی ایکزیمپل ہماری لائف کی ڈیفرن سیچویشنز میں ہوتی ہے کہ ہم بینی ٹائمز ہم چیزوں کو ویسا گمان کر لیتے ہیں ویسا وہم کر لیتے ہیں ویسا ان کو ازیوم کر لیتے ہیں جیسی کہ وہ نہیں ہوتی لیکن ہم ان کو ازیوم کر لیتے ہیں اور پھر انہی سوچوں میں ہم ڈوپتے چلے جاتے ہیں اور پھر ہم چیزوں کو اسی نظریہ سے دیکھنا شروع کرتے ہیں بہت چیزیں ہمارے لائف میں خراب ہو جاتی ہیں اس وجہ سے تو اگر آپ کے اندر یہ اوور تینکنگ کی عادت ہے تو اس کو آپ کو ختم کرنا ہوگا اور وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں میں فیو ٹیپس ہیں جن پر میں نے بھی عمل کیا ہے اور انشاءاللہ وہ آپ کو بھی ہیلپ کریں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلی چیز جو کہ آپ نے کرنی ہے وہ ہے جی start living in the present اپنے حال میں رہنا سیکھیں یہ کہنا تو آسان ہے لیکن اس پہر کرتے کرتے آئیس 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 آ آپ دے پریکٹس اس کی کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو کرنا سیکھ لیں گے کہ آپ نے اپنے حال میں کیسے رہنا ہے دیکھیں آپ کے mind میں کوئی ماضی سے related سوچ آ رہی ہے یا فیوچر سے related کوئی سوچ آ رہی ہے تو آپ سب سے پہلے سوچیں کہ کیا میں اس کے بارے میں کچھ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں if the answer is yes تو پھر آپ اس کے action کے بارے میں سوچیں اور اگر the answer is no تو پھر اس کو فورا اپنے دماغ سے نکال دیں اس کے بارے میں مت سوچیں یہ اس technique کے مجھے help کیا ہے میرے mind میں جب کوئی ایسے سوچیں آتی ہیں تو میں دوسروں کے behavior سے related mark سے نکال دیتی ہوں اپنے mind کو اپنے ہاتھ میں لے کر آئیں خود کا control اپنے mind کو نہ دیں بلکہ اپنے mind کو control کرنا سیکھیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے present میں اپنے حال میں رہنا سیکھیں اپنے future کے بارے میں فضول سوچ سوچ کے جو ہے وہ پریشان نہ ہوں اور اپنے پاس میں جو گزر گیا بس وہ ہو گیا اب اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے جو ہو گیا سو ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بارے میں بھی سوچ سوچ کے پریشان نہ ہوں second tip to avoid overthinking is distraction کہ آپ خود کو کسی نہ کسی اور کام میں بزی کر لیں آپ کو feel ہو کہ آپ کو مطلب آپ کی سوچیں جو ہیں وہ آپ out of control ہو رہی ہیں یہ اس طرح سے تو آپ problem سے خود کو کسی کام میں بزی کر لیں اور mostly آپ وہ کام کریں جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے کوئی بھی آپ کی ایسی hobby ہے یا آپ family کے ساتھ جو ہے وہ time spend کر لیں ریڈنگ کرنا شروع ہو جائیں کوئی بھی چیز جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے وہ آپ کرنا شروع کرتے ہیں دیکھیں ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے جب آپ فارق بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں تو پھر آپ اسی سوچوں کے بھور میں پھستے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے negative thoughts میں تو آپ اگر آپ کو feel ہو کہ آپ overthinking کی طرف جا رہی ہیں یا جا رہے ہیں تو فوراں سے اپنے آپ کو کسی اور کام میں بزی کر لیں تھرڈ tip is think about the solution not the problem کہ اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے آپ کے پاس میں یا آپ کے future سے لیتے ہیں جس کے بارے میں آپ سوچ سوچ کے بہت پریشان ہو رہے ہیں اور بہت overthinking کر رہے ہیں اس کے solution کے بارے میں سوچیں کہ اس کو solve کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں decision لیں اس problem کو سوچ سوچ کے پریشان نہ ہو بلکہ اس کے solution کے بارے میں سوچیں کہ اس problem کو ختم کرنے کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں یا کیا کر سکتا ہوں fourth tip is کہ اپنی زندگی میں جتنی بھی blessings ہیں ان کے بارے میں سوچیں اپنی زندگی میں جتنی بھی positive چیزیں چیزیں ہیں آپ کی life میں ان کے بارے میں سوچیں اچھا سوچنا شروع کر دیں بچوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں اپنے جو family life ہے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں ٹھیک ہے تو ہمیشہ focus کریں right things کے اوپر fifth tip is کہ decision making should be quick ٹھیک ہے صحیح فیصلہ کریں اور جلدی فیصلہ کریں ایک چیز کو لے کے بہت لمبے عرصے تک پریشان نہ ہو اس کے بارے میں آپ جو کرنا ہے جو decision لینا ہے اور اس پر عمل کریں next tip is start journaling لکھنا شروع کریں اس سے آپ اپنے emotions کو بہت حد تک کنٹرول کر لیتے ہیں جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں journaling can benefit you in many ways دیکھیں میں اپنی ویڈیوز میں journaling کا ذکر کرتی رہی ہوں اس کے بہت سارے فائد ہیں آپ ایک بار اس کو کرنا شروع کریں you will see its positive results in your life journaling کا مطلب ہے لکھنا ٹھیک ہے اس کو میں اپنی پریویس ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں آپ کے دل میں جو بھی غبار ہے جو بھی سوچے ہیں وہ آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائری کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے آپ لکھنا شروع کریں اس سے آپ اپنے emotions کو بھی کنٹرول کر سکیں گے اور یہ آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ کرتا ہے اس کا ذکر بھی میں بہت زیادہ کر چکی ہوں میڈیٹیشن کا مطلب ہے کہ آپ نے خاموشی سے کچھ دیر کے لیے کھلی فضاء میں بیٹھ بیٹھ ہے اور آپ نے اپنی بریدنگ پر فوکس کرنا ہے آپ نے سوچ نہ کچھ نہیں اس طرح سے آپ مائن کو بہت حد تک کنٹرول کر لیتے ہیں انڈریکٹ لی آپ کنٹرول ہو جاتا ہے یہ میڈیٹیشن آپ سٹارٹ کریں 5-10 منٹ دیلی کرنا سٹارٹ کریں اور اس کو 30 منٹ تک لے جائیں آپ یقین کریں اس سے آپ کی طرف جا رہے ہیں یہ بہت نیگٹیف تھوٹ آپ کے مائن میں آ رہے ہیں آپ 3 بار لمبی لمبی سانس لیں انہیل کریں ایکسیل کریں اندر کی طرف کھینچ کے لے جائیں باہر کی طرف نکال لیں اس تک میں آپ نے سوچنا کچھ نہیں ہے آپ پر آپ نے سن سن ہے تو یہ بھی آپ کو help کرتا ہے to come out of overthinking last but not the least most important thing have trust in اللہ اپنی کوشش چاری رکھیں اپنا best دیں لیکن باقی آپ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں ٹھیک ہے وہ کہتے نا کہ do your best but give the rest in hands of اللہ ٹھیک تو رکھیں اللہ تعالیٰ پر trust رکھیں اپنا best کریں لیکن کچھ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس لئے فیوچر کے بارے میں سوچ کے پریشان نہ ہو اپنی کوشش اپنی محنت جاری رکھ باقی اللہ تعالیٰ کی چھین لیتی آپ ایک بار پھستے ہی چلے جاتے ہیں پھر آپ بہت سے نیگٹیو راستوں کی تک بھی جاتے ہیں کبھی پامیرز کے پاس جاتے ہیں جو چیزیں ہمارے دین میں حرام ہیں تو خود کو جو ہے ان چیزوں سے بچائیے اور اگر آپ میں یہ آدھت ہے تو خود کام کچھ کچھ فائدہ ہوگا اگر ایسا ہے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اللہ حافظ